بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں آج ہمارا چوتھا لیسن ہے جس کے ہم ریڈنگ کریں گے ہمارا چوتھا لیسن ہمارا ہے کہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ جائر شاہد شاگرد انڈام تعلیم پکھڑ انڈلائے وڈے میں وڈی کو پانی ڈینڈ کھا بے نکی بائن گھرچے کی بائن یعنی گھبرانا یا ڈرنا ٹھیک ہے تو انہوں نے مقصد رکھے اثر کرنے لائے جیتریوں بھی تکلیف ہوں اچھاں اوہے تھوڑیوں آئین دوسری بات کہ ماں تمہاں کھے تعلیمی عمل میں مصروف ران جو تعقید دھو کریاں کم بس کم آئیں بس کم پہنچے قوم جیس اچھی خدمت گندہ رہو اے اگتے وطن دا لو تمہاں مستقبل جا مہمار آئے ہو انہوں لائے جی کو ڈکھیوں کم آہاں جی سر تے بیٹھو آئے انہوں کے مہمار آئے لائے پہنچی شخصیت میں نظم و ضبط پیدا کرو این مناسب تعلیم این موضوع تربیت حاصل کرو ماں پاکستان جی ہر باشن دے این خاص طرح پہنچے نوجوان طب کے خیر یہ گال چنگی طرح بودھانت ہو چاہیاں تا خدمت برداش حمد حمد جی سچے جذبے جو مظاہر ہو کرو ایڈو آلہ مثال قائم کرو جو اوہاں جا ساتھی این در نسل اوہاں جی پیروی کن سرکاری ملازمان ڈاہاں جے کڑے ہیں اسی ہن عظیم مملکت پاکستان مملکت پاکستان کے خوشحال لسن تھا چاہیوں تا اسا کے پوری توجہ سان غربت غریب مانن جی بہبود لائے پان پتوڑنوں پوندو اچھا بہبود جو ہے وہ بھلائی ہے آچھا یہ نیکی ہے ٹھیک ہے پتوڑنوں یعنی کام کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کام کرنا یا پیچھے پڑنا ٹھیک ہے تو آگے ہے جے کڑے ہیں امہاں کے بے سا ہک بے سا تاون کہو تا یقین آہے تا امہاں کامیاب تھی دا امہاں کے یقین تھوڑی آرہی ہیں تا دنیا میں امہاں جی زمیر امہاں جے زمیر خان ودی کا بھی شہر نہ آہے جے کڑے ہیں امہاں خدا جے حضور میں پیش تھیں دا پیش تھو تا دنیا امہاں خدا اعتمادی ہیں سانچے ہی سگو تا مو تے جے کے فرض رکھیل ہوا اوہے مو پورا کرے شڑیا مو کے یقین آہے تا امہاں جو جذبو پہنجے دلن میں پیدا کرے وٹھن دا انہیں یہ مطابق زندگی جو کم سر انجام دین دا جے کریں امہاں واقع پاکستان جو وقار بلند کانتا چاہیو تا امہاں کے کڑے ہیں یا کہیں بے قسم جے دبا جو شکار نتھیان کھوچے پر ان جے برعکس عوام ملک جی سچی خادم جی حیثیت تھا پہنجا فرض بے خوفیے تھا پورا کندار رہو پاکستانی عوام داہاں قدرت تمہاں کے سب کجی دنوں آہے تمہاں وٹ غیر محدود ذریعہ آہیں تمہاں جے ملک جو بنیاد پیچی چکو آہے ہانے وہ تمہاں جے تمہاں تے منصر آہے منصر آہے تا ہے تمہاں انہیں کھے تھائے ہو جترو جلد تھائے سگو تھا تھائے ہو مجھے پیغام جو تتی ہی آہے تتی ہے نہیں خلاصہ ٹھیک ہے یا کسی چیز کا کسی کسی بات کا بات کو کھول کے سمجھانا ٹھیک ہے ہر مسلمان کے ایمانداری ہے ایمانداری خلوص بے غرضی ہے ساں پاکستان جی خدمت کرن گھرجے اسی مستقل مزاجی مستقل مزاجی انتھک یعنی نہ تھکنے والا محنت انتھک محنت این قربانیہ جی قربانیہ جی جذبے ساں پاکستان کھے حق عظیم این مستقل مملکت بنائی داسی انشاءاللہ پاکستان قائم رہن لائے ٹھے ہو آہے زمین جی کعب طاقت ایڈی نہ آہے جا انہ کے تباہ کرے سکے قیام پاکستان جہلائے اسی جہلائے اسان گزرل دہن سالن خان جدو جد کرے رہا ہوا اسی سو خدا جو شکر آہے تک اج کھلیل حقیقت آہے اسان جو مقصد صرف حکم مملکت حاصل کرن نہ ہو بلکہ اوہو مقصد آہے اوہو مقصد حاصل کرن جو ذریعہ ہو مقصد اوہو ہوتا اہیڈی اسان اہیڈی مملکت جہاں مالک ہو جو جتے اسی پہنجے روایتا اہی تمدنی تمدنی خصوصیتا مطابق ترقی کرے سگھوں جتے اسلام جی عدل اہی ہے کی جہاں جے اصول انتے آزادی اسا عمل کرن جو موقعوں حاصل ہو جے جو بچوں یہ ہمارا ہمارے جہاں چوتھے لیسن کی ریڈنگ ہم نے کر لی اور آگے پھر محش کہتا ہے سوال جواب جو سوال نمبر پہلا ہے کہ قائد آدم شاگر دنکھے نصیت گندے کیڑن گالنڈا سندن دھیان شکار جس کا جو ہے وہ یہ پیچھے ہم چلیں گے تو یہ باتیں آگئیں قائد آدم شاگر دنکھا ٹھیک ہے ماں تمہا کھے یہ دوسری دوسرا جو ٹک دیا ہوا ہے وہاں سے اس کا جواب شروع ہوتا ہے ماں تا تعلیمی عمل میں مصروف رہن جو تاقیت ہو کر ہیں کم پہنج قوم جی سچی خدمت کندار رہو اگتے وطندار ٹھیک ہے ٹھیک ویسے ہی دوسرے سوال کا جواب ہمیں اس میں ملے گا سرکاری ملازم تیسرا جو ہوگا پاکستانی عوام کے لئے ہوگا ٹھیک ہے تو نیچے ہے کہ ہیٹھیں لفظن جی مانا لکھو بے جو ہے ہمارا بے لکھا ہو ہے جمع میں کمان کی بائن ٹھیک ہے یعنی گھبرانا یا ڈر نا ٹھیک ہے میمار یعنی صدھار نا ٹھیک ہے تربیت ہو گیا کہ سموار یا تلقین کرنا یا تعقید کرنا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے برداشت برداشت یعنی سہنا یا برداشت یعنی برداشت کرنا ٹھیک ہے یا سہنا تت یعنی خلاصہ بہبود ٹھیک ہے بہبود یعنی بھلائی یا اچھائی تاون ٹھیک ہے تاون یعنی میلاب رکھنا سندھی میں ہوگا میلاب مدد یا ہمراہی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے جدو جہد جدو جہد یعنی کوشش کرنا ٹھیک ہے آگے گرامر کا سوال ہے وہ نالو جو ہکڑے کسی مجھے سبنی جاندار یا بے جان شین لائک ہک جڑو ہوجے یا ہیر ٹھیک ہے تو اس کے نیچے ہے کہ ہیٹھن جملن کے درست کرے لکھو آہے حقیقت کھلیل شکر سو آہے جو خدا اجت یہ بھی اسی لیسن میں سے جہاں وہ ایک ورڈ لیا جہاں وہ ایک پیراگراف لیا گیا ہے ٹھیک دوسرا ہے تمہا قدرت سب کج کھے آہے دنوں اسی لیسن میں ہی جہاں وہ انہوں نے الفاظ ادھر ادھر کر دیئے ہوئے اگر ہم اچھی طرح سے ریڈنگ کریں گے تو ہمیں ان دونوں کی جو 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 جملہ ہے وہ مل جائے گا ٹھیک ہے سو بچوں اس کے ساتھ ہمارا چوتھا لیسن بھی کمپلیٹ ہوا ہے مل جائیں گے اسی کے ساتھ ہمارا چوتھا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا تو اگلے لیسن کے لئے ملیں گے اگلی ویڈیو میں ٹھیک ہے اللہ حافظ